بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں نات خان سیدہ بیوی پیاری سی بہنوں اور بھائیو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں اس کو ملتی رہیں خوش خبریاں اس کا چہرہ کھلتا رہے اپنی کامیابی کی خبر سن کر تو میں کہتی ہوں آپ بالکل پریشان نہ ہو آج سب کے لئے لائیں ہوں ایسا بہترین وظیفہ کہ انشاءاللہ دل سے آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں آپ چاہے جوب کر رہے ہو چاہے حاصل کر رہے ہو تعلیم یا کسی بھی مسئلہ نہ آپ کو گھیرا ہوا ہو ہر شعبے میں ہر پروفیشن میں ملے گی آپ کو کامیابی بہت آسان سا وظیفہ ہے بس چالیس دن تک آپ کو کرنا ہے سور اخلاص کا یہ چھوٹا سا عمل سرکار کی بارگاہ سے آپ کے خدمت پیش کر رہی ہوں میں اور سرکار نے کیا فرمایا ہے سور اخلاص کے بارے میں یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں سننے کو ملے گا ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے آپ کو پر پہلے ہمارے چینل سے ادھر ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئکہ کو بھی ساتھ ساتھ پریس کر دیں گے تاکہ ڈیلی اپلوڈ کی جاننے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو ملیں ساتھیوں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں اور جن کی مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بہت جل قبول کرتا ہے ایسے لوگوں کا وظیفہ ہے سورہ اخلاص لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے بہت آسان اور بہت ہی کارمت یہ وظیفہ ہے اول اور آخر آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے چھوڑا درود پاک آپ پڑھ لیجئے اور تین سو بار آپ کو پڑھنی ہیں پھر سورہ اخلاص کب تک یہ عمل کرنا ہے چالیس دن تک تری ہنڈر ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص اور فورٹی ڈیز تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں باوضو ہو کر یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے ہر عورت ہر مرد یہ عمل کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ جن صاحب نے اس عمل کو کیا ان کا تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایک بینک آفیسر تھے انہوں نے جب اس عمل کو کیا تو اس عمل کو کرنے سے پہلے وہ بہت پریشان تھے اپنی جوب کے حوالے سے ان کے باس نے ان کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا ہر شخص ان کو ستا رہا تھا جیسے ہی انہوں نے اس عمل کو کیا اللہ پاک نے ایسی کامیابی ان کو عطا کی کہ جوب کے حوالے سے تمام مسئلے ان کے حل ہو گئے ایک سٹوڈنٹ نے یہ عمل کیا فرس پوزیشن آئی اس کی امتحان میں اس کے علاوہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں مسئلوں میں گھری ہوئی ہوتی ہیں میہ بیوی میں محبت نہیں ہوتی ہے تو محبت کو بڑھانے کے لیے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو ناگہانی آفت اچانک آ جاتی ہیں آسمانی زمینی بلاؤں سے بچنے کے لیے رشتوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ اپنائیے ہر زندگی کے شعبے میں پروفیشن میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے یہ اور بہت آسان سا عمل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سورہ اخلاص کے بارے میں کہ جو شخص اس پوری سورے کو دست مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے دن بھر میں تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا علامہ البانی کی یہ حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سے سورت قرآن پاک کی روح ہے یعنی توحید کا نچوڑ ہے اللہ تعالی کی صفت بیان کرتی ہے اللہ ایک ہے وادہو لا شریک لہو ہے یہ صورت ویسے تو بہت چھوٹی ہے مگر یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے اس صورت کو پڑھنے والا اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک اس بندے سے بہت محبت کرنے لگتا ہے یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے چالیس دن تک اس عمل کو کیجئے تین سو بار پڑھئے سورہ اخلاص سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی مائنے بھی اس کے آپ پڑھ لیجئے تو اور زیادہ آپ کو اچھا لگے گا یہ وظیفہ کرنے میں مزہ آئے گا اور دل کی گہرائی سے آپ اس وظیفے کو کیجئے وہ خواتین جو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ حیث کی حالت میں پیریٹس میں یہ وظیفہ ہم کر سکتے ہیں تو آپ سب کی معلومات کے لئے ارز کر دیتی ہوں علمائے کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی کوئی صورت اگر ہم دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم وہ عمل حیث کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں قرآن کو بغیر چھوئے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیریٹس ختم ہو جائیں تو اس کے بعد آپ ان دنوں کو کاؤن کیجئے تعداد گل لیجئے اور پھر سے اپنے وظیفے کو اسٹارٹ کر لیجئے کیونکہ پاکی کی حالت میں وظیفہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ سب کے لیے اس وظیفے کو شیئر کیجئے عام یہ ہے ہر ایک کے لیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے وظائف سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے لائک کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر دیجئے